نیائی صاحب آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب کی اننگز ختم ہو گئی ہے یا وقتی طور پر ختم ہو گئی ہے اور کیا ایمپیکٹ پڑھے گا نون لیگ کے ووٹر سپورٹر کے اوپر جو ووٹ انہوں نے نواز شریف صاحب کو دیا اور آگے سے نکلے شباہ شریف صاحب ایس پرائیم منسٹر شکریہ کامران دیکھیں جی میرا خیال میں نواز شریف صاحب کی اننگز کا ایک نیا دور جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اچھا اور یہ آپ کو وقت بتائے گا کہ یہ اننگز کس قسم کیا ہے کامیاب ہوتی ہے ناکام ہوتی ہے سیاست کے اندر بہت کچھ جب ہیپننگز ہوتی ہیں وریبلز ہوتی ہیں جب اوپر نیچے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ حقائق تبدیل ہو جاتے ہیں آہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب وکٹری سٹینڈ پر کھڑے ہیں اچھا اور وفاقی حکومت کا جو سبراہ ہیں اور پنجاب حکومت کی جو سبراہ ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ہینڈ پکٹ ہیں جس کے انہوں نے اشارہ کیا اور وہ بن گئے دیفنیٹلی مسلمی نون کے اندر جتنے لوگوں نے تحریک اندر اس مسلمی نون کو ووٹس دیئے وہ نواز شریف صاحب کو ووٹس دیئے میں ان بندوں میں سے تھا جس نے تن مند دھن لگا دیا مریم نواز صاحبہ اور جو کوئی میرے پروچ میں آیا ہر طریقے سے نرم سخت میں سے بھیجے کے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ حکومت میں نہ آئیں اور اپوزشن بیٹھیں اچھا کیوں آپ کیوں کہتے تھے یہ تو ہے ایک وہ حصہ تھا لیکن مت بھولیں کہ یہ جو الیکشن ہیں یہ اگر جیت ہوئی ہے یا ہار ہوئی ہے تو اس میں زیادہ جو کچھ بھی اس کا الزام لگے گا یا کریڈٹ جائے گا اس الیکشن کا تو اسٹر وشید کو جانا ہے دو اٹھارہ میں بھی آر ٹی ایس کو عمران خان صاحب نے نہیں بٹھایا تھا جنہوں نے بٹھایا تھا انہوں نہیں آ کے حکومت بنائی تھی نہیں صاحب ایک بات بتائیے دیائی صاحب آپ کہہ رہے ہیں اس الیکشن کا کریٹ اسٹیبلشمنٹ کو جانا ہے اس کا مطلب کیا آپ کا میں کیوں بتا ہوں ہر بات کے مطلب میں نہیں بتانا ہے اور بھی بیٹھے ہیں پہلے بات چلو ایک بات اور سن لیں آپ کی پارٹی جیت گئی ہے اور میری دلی خواہش ہے کہ میں آپ کی پارٹی جائن کروں میری پارٹی تو میدان میں ہے ہی نہیں میری پارٹی تو بیٹھی بھی ہے جی ایچ کیو میں آج ہے آپ کو جوائن کروایا تھا تو میں کون ساں کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹکٹ چاہیے نیازی صاحب میں نے بھی ابھی درخواست کی ہے میں دعا ہوں نے سیریوس نوٹ جی ساید جی ساید ساید ان کے ساتھ کام کیا ہے یہ ایک کھلی حقیقت ہے کچھ کہ اظہار آپ نے کیا ہے کچھ کہ میرے علم میں ہیں لیکن یہ اس کو اس کو یہ یہ میرا خیال ہے کہ اتنی امپورٹنٹ اس وقت نہیں ہے کہ نوازی صاحب کا ان حکومتوں کے بارے میں یا شباز شریف صاحب کی سولہ ماہ کی حکومت یا پی ڈی ایم کی حکومت سے ان کا ان کا ذاتی رائے کیا ہوگی یا ہونی چاہیے تھی مجھے یہ پتہ ہے کہ سات مہینے انہوں نے جنب باجوا کے ساتھ کیا کام ٹرمائل کا کیا اور یہ وہ کام کیا کہ جنب باجوا صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں پہ پی ڈی ایم کی دستار بندی کی اپنے ہاتھوں سے وہیں عمران خان صاحب کو احتمام کے ساتھ پی ڈی ایم کی حکومت کرانے کے لیے وسائل بھی فرام کیے جرنیل بھی فرام کیے اور کیمپین چلائی کیونکہ ایک انتیس نومبر کو ایکسٹینشن آ رہی تھی اور جنو جان چاہیے تھا ان حالات میں چوتھی دفعہ اس کی وجہ عمران خان ہے کہ ووٹ ان کو پڑ گیا نہیں آپ میں کو بات اور کر رہا ہوں کہ عمران مجھے اپنے کوئی آرگومنٹ بیلڈ کرنے دیں گے تو ایک اچھا ہے جی سار ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے آپ کچھ حال کر دے باؤں ٹھیک ہے سر تو یہ آپ یہ کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ انتہائی بولٹائل سیچویشن جس کو بڑے اورکسٹیٹ کر کے اسٹیبلشن نے بنائی ہے اور شباز شیزہ پرائی منسٹر ہے انہوں نے اس کو ہینڈل کیا اچھا کیا برا کیا ہے میں نے اس کو تنقید کیا نہیں کی میں نے پسند کیا نہیں فرمایا پسند کیا چاند دن پہلے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان کے اوپر تب بھی ریزوریشن دیوی تھی ان کے معلوم ہے لیکن اس کے بعد ایک اور حکومت آئی جس کے ادھر نو مئی کا واقعہ ہوا یہ تو ازادہ بات ہے کہ نو مئی کے شر سے اسٹیبلشن کے لیے کوئی خیر نکلا کیونکہ اس سے بہت اسٹیبلشن کی ساتھ جو ہے وہ اس کو دھوری بہا لئی یہ بھی چھباز شیزہ صاحب نے چلائی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شباز شیزہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں پولیشن گورمنٹ نہیں لیں گے نہیں لیں گے نہیں لیں گے اور نہ وہ کسی کے ٹانزویک بات کریں گے سر میری عرص تو سنیں آپ جس طرح کا بیان دے رہے ہیں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے حساب سے یہ ریزلٹس آئے جس میں نواز شریف فارق اور شباز شریف جیت گئے یا اس پوزیشن میں آگے کہ پولیشن تو اسٹیبلشن تو تو شباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے پرائم منسٹر ہے سو فی صاحب اچھا پوائنٹ آگیا صاحب عظمان بخاری صاحب لیائی صاحب بھٹی صاحب سوال پوچھو چاہ رہے ہیں آپ سے بسندے اعترام جی پوچھیں آپ نے سٹیٹ آنسر مانگیا میں آپ کو سٹیٹ آنسر نہیں لیائی صاحب آپ سے میں جو ہمارے نیازی برادر ہیں جو پاکستان کے زمینی حقائق ہے ان کا جبر ہے کامران ہم ایسے دیکھ رہے ہیں سی پوائنٹ آگیا آپ کا جس طریقے لگتے اسٹیبلشمنٹ نے کوئی انٹرمیل نہیں کرنے اس وجہ حالات کا جبر ہے بھٹی صاحب کا سوال ایک آپ کے لیے ان کی کوئی ڈکٹیشن ہے جی کریں میں بسند عدب نیازی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب ہم ریپورٹ کارڈ میں بھی بیٹھتے تھے پروگراموں میں بھی بیٹھتے تھے تو نیازی صاحب وحد شخص تھے جو کہتے تھے انشاءاللہ وزیراعظم نواز شریف اور نواز شریف وزیراعظم بنیں گے سوال کے اثر کوئی کلی آپ کا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اپوزیشن میں بیٹھیں یہ اچھا ہے تو کل آپ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ وزیراعظم نواز شریف وہ ریزنلڈز کے بات کہہ رہے ہیں نا یار اب اس پہ سوال میں کرلوں میں بھٹی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں حقیقت ہے بھٹی صاحب یہ آزمان بیو جی پی بیٹھیں ہیں میرا خیال ہے کہ دو تین دن اتنی تک و دو یہ مسلمی لیگ نون کے خاصے مہتمر لوگ اور باہر کے مہتمر لوگ جو دل و جان سے نواز شریف پریشن تھا کہ مدیعظم بنے اب ایک بندہ خود انکار کرتا ہے تو اس سے میرا کوئی قصور نہیں ہے ٹھیک ہے جب وہ خود کہتا ہے جنہوں نے خود بنانے اپنے ہاتھ سے میں نے تو پہلی میرا فکر ہے یہی ہے کہ آج وکٹری سٹیٹ پہ نواز شریف سر آپ کا پوئنٹ آگیا آپ کا پوئنٹ آگیا عزبہ صاحبہ اس سے پہلے میں بریک میں جاؤں یعنی صاحب سے آپ ایگری کرتی ہیں کہ شباز شریف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے پرائیم منسٹر ہے وہی کہہ رہے ہیں نہیں دیکھئے شباز شریف اس ملک کے وزیراعظم ہوں گے اور اس ملک کے وزیراعظم میں ہر بندہ شامل ہے اس میں عوام بھی شامل ہے نہیں آپ الیکشن کی ریزلٹ سے تو مطمئن ہیں نا یہ تو نہیں آپ کہہ رہی کہ شباز شریف کو جتوانے کے لیے کیا گیا ہے بھائی تو بھائی کے خلاف نہیں ہو سکتا نا بھائی قطر نہیں 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 بالکل نہیں یہ نیازی صاحب کی رائے کا مجھے اعترام ہے ایسا بالکل نہیں ہے لیکن یہ بات تو ایک فیکٹ ہے کہ ایک صوبے کے اندر جو ہے وہ آہ جو ہے وہ سیٹیں آہ وہ ایک ایسے فتنہ اور فساد گروپ کو ملی ہیں جن کو اب تو الزام اسٹیویشن میں ڈال دیا جائے ماشاءاللہ اچھا آرگومنٹ ہے جی ہے تو نو 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 رکتا نہیں ایک امپورٹنٹ بات میں نے بٹی صاحب کی ایک کریکشن کرنی ہے بٹی صاحب ذرا پلیز برائے مربانی فیفن کی ریپورٹ پر لیجے گا عمران خان کو ایک کروڑ ستر لاکھ ووٹ ملا ہے اور اس کے خلاف ساڑھے چار کروڑ آپ کا پوائنٹ آ گیا میں ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے مجھے میں ایک بریک لیں آپ کا عزبہ صاحبہ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا بات یہ ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جس کی پوری کمپین نون لیگ کے خلاف تھی وہ ووٹ عمران خان کے خلاف پڑا ہے یا نون لیگ کا وہ تو پھر کہنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بھی پی ٹی آئی کے خاتے میں ڈالنے اور آپ یقین کریں میں اس چیزے ٹوٹلی ڈسگری کرتا ہوں آپ لوگوں کی کہ جی کے پی کے اندر سیٹیں دلوا دی گئیں اسٹیبلشمنٹ سٹے نیوٹرل آپ لوگوں کو ریزلٹ پسند آئے یا پسند نہ آئے اس سے بھلے نواز شریف صاحب پرائیم میسٹر نہیں بن سکے چوہی تفاہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی زمداری نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ نے جترہ جترہ کچھ کرنا تھا وہ کر دیا اور اس کے اندر وہ کوئی بھی نواز شریف کی خلاف کام نہیں تھا جو ہم نے دیکھا اسٹیبلشمنٹ کو برائے مہربانی نہ گھسیٹے مولانا فضل علمان صاحب بھی نہ گھسیٹے وہ بلاوجہ کہی جا رہے ہیں نو مہی پہ فرینڈم بھئی نو مہی پہ کون سر فرینڈم ہوئی ہے آپ ہار گئے آپ بری طرح ہار گئے تو جو ہار رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ڈالی جا رہا ہے بات آپ اپنے زورے بازو بھئی ہر کب کھڑے ہوں گے نیائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھئی تو شباز شریف تو اس کا مطلب ان کی ریڈ کی ہٹی ہے ہی کوئی نہیں وہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ کیا گھر ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کو رگیتے رگیتے ایکچولی تو ڈسکرائٹ کریں پولٹیشنز کو مہلا فضل علمان جو آپ پورے الیکشن پروس کو ڈسکرائٹ کریں ان کو ووٹ نہیں پڑا اپنی ابائی سیٹ ہار گئے اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ بھائی انہوں نے آپ کو نیوٹرل انوائرمنٹ دی اب آپ نے بھی کچھ کرنا تھا کہ آپ اتنے تھکے ہوئے لوگ ہیں کہ آپ نے زونے بازد میں کچھ کریں نہیں سکتے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو آپ دیکھ رہے تھے